اسلام علیکم دوستو پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم پشتو زبان میں مختصر بات چیت سیکھیں گے اگر ہم نے کسی کے ساتھ مختصر بات چیت کرنا ہو پشتو زبان میں تو کس طرح سے کریں گے آج کے اس ویڈیو میں بات چیت کا آغاز کریں گے پشتو زبان میں تو ٹائم ایش کے بغر چلتے ہیں لیکچر کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لالا عمران کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی پشتو لیکچر آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں یہاں پر اوپر سنٹینس دیا ہوا ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹے ہو اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیوں بیٹے ہو تو پشتو میں کہیں گے اگر یہی سنٹینس ہم کسی سے پوچھتے ہیں اور وہ بند ہم سے کہتا ہے کہ میں یہاں اپنے دوست کے لئے بیٹا ہوں دوست کو مرگری یا پھر ملگری کہہ سکتے ہیں یہاں کا مطلب ہے دلتا بیٹا ہوں ناستیم نیکشٹ ہے تم نے مجھے دوکہ کیوں دیا اگر کوئی ہمیں دوکہ دیتا ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے دوکہ کیوں دیا تو پشتو میں کہیں گے وہ بندہ اگر کہتے ہیں کہ میں نے تو دوکہ نہیں دیا میں نے تو دوکہ نہیں دیا تو وہ کہے گا ماں خود دوکہ ندہ درکڑے نیکشٹ ہے تم میرے دوست ہو تم میرے دوست ہو تا زما ملگری یا پھر تا زما مرگری یا پھر مرگری یا پھر مرگری یا اسی کے نیچے ہے تم بھی میرے دوست ہو تم بھی میرے دوست ہو تا ہم زما مرگری یا پھر زما مرگری یا پھر نیکشٹ ہے میرے ساتھ جاؤ گے اگر ہم کئی جا رہے ہوتے اور ہم اپنے دوست سے کہتے کہ میرے ساتھ جاؤ گے تو پشتو میں کہیں گے ما سرہ بزے ما سرہ بزے یا پھر زما سرہ بزے اور اگر دوست کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا نا زستاصرہ نظم نا زستاصرہ نظم نہیں کا مطلب ہے نا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا زستاصرہ نظم زبستاصرہ نظم نیکشٹ ہے تم نے کانا کالیا اگر ہم کسی سے پوچھتے تم نے کانا کالیا تو پشتو میں کہیں گے تا دوڑائی اخوڑا اور اگر وہ کھیتا ہے کہ ہاں میں نے کانا کالیا ہاں میں نے کانا کالیا وہ بندہ کہے گا آؤ ماں دوڑائی اخوڑا میں نے کانا کالیا ماں دوڑائی اخوڑا نیکسٹ ہے اگر ہم کسی سے پوچھتے کہ کیا آج آپ کی چھوٹی ہے اگر ہم کسی سے پوچھتے کیا آج آپ کی چھوٹی ہے تو پس تمہیں کہیں گے آیا ستا نن چھوٹی دا آیا ستا نن چھوٹی دا آج کو کہتے ہیں نن آپ کی ستا چھوٹی ہے چھوٹی دا اور اگر اگلا بندہ کہتا ہے کہ ہاں آج میری چھوٹی ہے تو وہ پس تمہیں کہیں گے آؤ نن زما چھوٹی دا نن زما چھوٹی دا نیکسٹ ہے آپ لاہور جاؤگے اگر ہم کسی سے سوال کرتے آپ لاہور جاؤگے تو پس تمہیں کہیں گے تبا لاہور تا زے تبا لاہور تا زے نہیں میں لاہور نہیں جاؤں گا نا زبا لاہور تا نظم نا زبا لاہور تا نظم نہیں کا مطلب ہے نا میں لاہور نہیں جاؤں گا زبا لاہور تا نظم نیکسٹ ہے یہاں مت بیٹو یہاں مت بیٹو تو پشتو لینگویج میں کہیں گے دلتا مکینہ یہاں کا مطلب ہے دلتا مت بیٹو مکینہ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں بیٹوں گا میں تو یہاں بیٹوں گا تو پشتو میں وہ کہے گا زخو دلتا کے نم میں تو زخو یہاں بیٹوں گا دلتا کے نم اگر ہم نماز کے بارے میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز کہاں پڑی تو پشتو میں کہیں گے نماز کو پشتو میں کہتے ہیں کہاں پڑی چرتو کو اور اگر اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں نے نماز مسجد میں پڑی میں نے نماز مسجد میں پڑی تو وہ پشتو میں کہے گا ماں منز جماعت کے اکو ماں منز جماعت کے اکو میں نے ماں نماز منز مسجد میں پڑی جماعت کے اکو مسجد کو پشتو لیمگری میں کہتے ہیں جماعت نیکسٹ ہے یہاں کیا کر رہے ہو اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو تو پشتو میں کہیں گے دلتا سکھوے دلتا سکھوے یہاں کا مطلب ہے دلتا کیا کر رہے ہو سکھوے اور اگر اگلا بندہ کہتا ہے کہ یہاں بیٹا ہوا ہوں یہاں بیٹا ہوا ہوں دلتا ناستیم دلتا ناستیم یہاں کا مطلب ہے دلتا بیٹا ہوا ہوں ناستیم نیکسٹ ہے تم ابھی تک نہیں گئے اگر کسی سے ہم پوچھتے ہیں تم ابھی تک نہیں گئے تو پشتو میں کہیں گے تا اسا پورے نلاڑے تا اسا پورے نلاڑے وہ اگر کہتا ہے کہ میں بعد میں جاؤں گا میں بعد میں جاؤں گا تو پشتو میں کہے گا زبا روستو زم زبا روستو زم میں کا مطلب ہے زن بعد میں جاؤں گا روستو زم سو دوستو آج کیلئے اتنا ہی کافی تھا یہ تا پشتوں میں مختصر بات چیت جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا ہے ویڈیو چل گئی تو لائک ضرور کریں مزید اسی طرح پشتوں ٹرانسلیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لالا عمران کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں ملتے دوستو نیکٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ